ایک اور غازہ پر اسرائیلی حملے لگاتار جاری تو دوسری اور اسرائیل پر ایران کے حملے کا قطرہ بنا ہوا پوری دنیا کے من میں ان دنوں یہی سوال کہ ایران نے اسرائیل سے انتقام کی بات تو کہی لیکن وہ اسرائیل سے بدلہ کب اور کیسے لے گا ایران سے ہونے والے حملے کو دیکھتے ہوئے اپنے دوست کو بچانے کے لیے امریکہ نے وارشپ اور لڑاکو ویمانوں کی تیناتی کر دی ہے لیکن ایران کی اور سے ہونے والے حملے کو لے کر اب تک کوئی سٹیک جانکاری سامنے نہیں آئی ہے اس بیچ یمن کے ہوتی ودروہی گھڑ کے لیڈر عبد الملک الہوتی کا پڑا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے قلاب ایکسیس آف ریزسٹنس کے ساتھ سمنوے کریں گی ہوتی گھڑ کے لیڈر نے بتایا کہ اسرائیل کو جواب دینے کے لیے کوئی بھی فیصلہ ایکسیس آف ریزسٹنس گروپ مل کر تیہ کرے گا سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ آخر یہ ایکسیس آف ریزسٹنس گروپ ہے کیا اسی کے درشک میں ایران نے میڈل ایسٹ میں اپنا ورچسف قائم رکھنے کے لیے کچھ پروکسی سنگٹھنوں کو تیار کیا اس میں ایران کے ریولیوشنری گارڈز کوپس آئی آر جی سی کی اہم بھومی کا ہے اگر یہ مل کر اسرائیل پر حملہ کرتے ہیں تو اس کے لیے سمحلنا مشکل ہو سکتا ہے ایکسیس آف ریزسٹنس گروپ میں فلسطین میں ہماس لیبنان میں ہزباللہ یمن میں ہوتی ودروہی سمیت عراق اور سیریا کے ودروہی سنگٹھن آتے ہیں جو ایران سمرتھک ہے ایران ان کی ہر طرح سے مدد کرتا ہے اسرائیل اور ہماس کی بھی سنگھر دشکوں پرانا ہیں یہ فلسطین کی آزادی کے لیے اسرائیل کے قلاب پہلے سے ہی جنگ لڑاہا ہے بیتے سال سات اکتوبر کو ہماس کے لڑاکوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا جس میں اسرائیل کی اور سے قریب بارہ سو لوگوں کے مارے جانے کی اور دو سو اکیاون اسرائیلیوں کے بندگ بنائے جانے کا دعویٰ کیا گیا تھا اسرائیلی پردان منفرین نیتن یاہو کہہ چکے ہیں کہ جب تک ہماس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا تب تک ان کی جنگ جاری رہے گی ہماس پر کاروائی کے نام پر اسرائیل کے حملے جاری ہیں ان حملوں میں اب تک قریب چالیس ہزار بے قصور لوگ مارے جا چکے ہیں اسے لے کر اسرائیل سوالوں کے گھیرے میں ہے جانکاروں کا ماننا ہے کہ ایران اب اسرائیل کے قلاب کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہیں لینا چاہتا وہ سوچ سمجھ کر رن نیتی کے تحت اسرائیل پر جوابی کاروائی کرے گا بتا دے کہ اسی سال اپریل میں ایران نے اسرائیل پر ہوای حملے کیے تھی اسرائیل کے مطابق اس نے آئرن ڈوم کی وجہ سے نبے فیزدی حملوں کو ناکام کر دیا تھا ایران اب چاہے گا کہ وہ اسرائیل کو پختہ اور سٹیک جواب دے جسے وہ برسوں یاد رکھی ایران 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 ایران